اسلام علیکم دوستو تھنک و انڈر چینل میں خوش آمدید امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پرپل کون سے ایک جوس بنتا ہے وہ ہم بنانا سکھائیں گے کہ وہ کیسے بنتا ہے یہ ساظتھ امریکہ میں تو بہت مشہور ہے خصوصاً پیرو کنٹری کا تو یہ وہاں کے لوگوں کا روائتی جوس ہے اس جوس کے لیے ہمیں مین چیز تو جو چاہیے وہ تو پرپل کون ہے پرپل کون لینے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر اس سے پہلے کہ ہمارے جو نئے دوست آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں چلو چلتے ہیں فیلڈ کی طرف دوستو ابھی ہم اپنی کون کی فیلڈ کی طرف جا رہے ہیں یہ کون ناگی ہے ہماری یہ تو ہماری سویٹ کون ہے جو جیلو کلر کی ہے لیکن ہمیں پرپل کون چاہیے تو ہم اپنے پرپل کون کی فیلڈ کی طرف جا رہے ہیں دوستو ہم اب اپنی کون پرپل کون کی فیلڈ میں آگئے ہیں ہم یہاں سے کچھ پرپل کون توڑیں گے اور پھر اپنے فارم کے کچن میں جا کے پھر ہم جوز بناتے ہیں ایک تو یہ ہم نے پرپل کون توڑ دی ہے ابھی کچھ اور توڑتے ہیں پھر چلتے ہیں کچن کی طرف دوستو ہم اب ہم اپنے فارم کے کچن میں آگئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو سویٹ پرپل کون سے جو مشہور جوس بنتا ہے اس کو چیچا موروڈا بولتے ہیں یہ ساؤتھ امریکہ میں تو بہت مشہور ہے تو یہ کیسے بنتا ہے اس کے لئے میں آپ کو چیزیں بتا دوں اس میں کچھ مسالہ جاتے ہیں مثلا یہ لانگ ہے اس میں جو ڈلے گا اور دارچینی ہے اور اس میں جو کچھ فروٹ ہے جو آپ کے فلیور کے اوپر ہے لیکن وہاں پہ جو جوز کرتے ہیں اس میں یہ پائنے پل ہم جوز کریں گے اور یہ پرپل کون ہے جو ہم پھرین سے لے کے ہیں اور کچھ لیمن ہے اور ایپل ہے ایپل کچھ تو ہم کٹ کے اس کے اندر ڈالیں گے اور کچھ کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بعد میں جب جوز کو سرف کرنا ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ ہم نے تقریباً دو لیٹر پانی لیں گے جس میں یہ ساری چیزیں بائل کریں گے اور یہ ہم تقریباً چار سے پانچ دانیں جے لانگ کے لیں گے اور دو سٹک تقریباً داچینی کی لیں گے اور یہ پائنے پل ہے اس کے چار پانچ ہے جو بھی آپ نے ذائقہ کے مطابق آپ نے ڈالنا ہے اور یہ آدھا کپ چینی لیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے چیچا مروڈا دوستو سب سے پہلے تو میں نے سیپ کو دو سیپ لیے ہیں میں نے یہ سیپ کو کٹ کے میں نے ایسے یہ بڑے بڑے پیس بنا لی ہیں اب جو آگئی کا مرالہ ہے تو اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کون کو یہ پانی میں بائل کرنے کے لئے ہم ڈالیں گے اور جہاں ہم نے کون ڈال دی ہے اب اس کے بعد ہم اپل ڈالیں گے اب اس میں ہم نے اپل ڈال دی ہیں اور اس کے بعد ہم یہ پانی اپل ڈالیں گے پانی اپل ڈالنے کے بعد ہم مسالہ ڈالیں گے مسالہ جانے کی یہ لانگ چار پانچھے جو ہیں وہ آپ کے ذائقے کے مطابق وہ ڈال لیں گے اور یہ دو سٹک ہم نے یہ دارچی نہیں کیا وہ اس کے اندر ڈالیں گے اب یہ ساری چیزوں کو ہم کور کر کے تیس منٹ پر زیادہ فلیم پر ہائی فلیم پر اس کو پکائیں گے اس کو اپنے تیس منٹ کے لئے اوپر کور کر کے ہائی آنچ پر اس کو بائل کرنا ہے تیس منٹ کے لئے اور اس کے بعد پندرہ منٹ اس کو پھر کور کے بغیر پھر بائل کرنا ہے یہ کور اس لئے اوپر کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو مسالو کی اور فروڈ کی خوشبو اچھی طرح اس میں رس بچ جائے دوستو ابھی تیس منٹ ہو گئے ہیں اب تیس منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ویو آرہا اس کا دیکھیں ماشاءاللہ کلت بھی آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو کور کے بغیر پندرہ منٹ تک پھر بائل کریں گے خوشبو بھی اچھی آرہی ہے مسالوں کی اور فروڈ کی اور یقیناً ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہوگا دوستو ہم نے پانی کو چھانی کی مدد سے چھان کر ایک الہدہ برطن میں ڈالی ہے اب آگے اس میں ہم ادھا کپ چینی اور ایک لیمن ڈالیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم یہ چینی ڈالیں گے اس کے اندر کیونکہ ابھی یہ پانی گرم ہے اور اس کو آستہ آستہ پہلے اس کے اندر چینی کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ایک لیمن کو مچھوڑ دیں گے اور چینی میں ایک لیمن کو انچوڑ دیا اس کے اندر اب اس کو اچھی طرح ہلاتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تاکہ چینی بھی اچھی طرح مکس ہو جائے اور لیمن کا رس بھی اچھی طرح مکس ہو جائے اب اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے کچھ دیر اس کو باہر ایسے رہنے دیں گے اور پھر اس کو فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ یک تھنڈا ہو جائے اور تھنڈا ہونے کے بعد پھر ہم اس کو سرو کریں گے اور کیسے سرو کرنا ہے جو ہم نے ایپل کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں بنا کے رکھا ہوا ہے وہ ہم سرو کرتے وقت اس میں ڈالیں گے تو یہ لیجئے دوستو ہمارا پرپل کون جوس تیار ہو گیا ہے جس کو چیچا مورادا بولتے ہیں اب ہم اس کو سرو کریں گے آپ دیکھئے گا اس کی فائنل لک کتنی پیاری لگے گی اس کو سرو کرنے کے لیے ہم نے جو ایپل کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا تھا وہ گلاس میں آئس ڈالی اور پھر جھے ایپل کو ڈال دیا اب ہم جھے جوس ڈالیں گے دیکھیں کتنا پیارا ڈالیں گے ڈالیں گے کتنا پیاری لک اس کی ہے اور اس کی خوبصورتی کے لیے ہمیں ڈالیں گے ڈالیں گے تو دوستو یہ ہمارا چیچا ماروڑا جوس تیار ہو گیا ہے آپ دیکھیں کتنی پیاری لک دے رہا ہے جے دوستو یہ جوس بہت ہی فائدہ ماند ہے ہیلتھی جوس ہے جے منرل سے وٹا مند سے بھرپور پرپل کون کے آپ نے تو ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا اس میں ہم نے اس کے ہیلتھ بینیفٹس بتائی ہیں پرپل کون بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے سید کے لحاظ سے ہمارے پاکستان کے کسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ پرپل کون کو ضرور کاشت کریں اس کے ساتھ دوستو مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور آخر میں پھر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹوپک کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ